آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک سمپل سا کارڈ بورڈ کا پیس یوز کرتے ہوئے اور ایک معمولی سی رسی کا یوز کرتے ہوئے کس طرح سے 14 اگست پر اچھا خاصا پروفٹ گین کر سکتے ہیں تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ علیہ السلام آپ سب کے لیے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہونے والی ہے تو چلیے پھر جلدی سے آج کی یہ زبردستی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک سکیل لیں گے اور سکیل کی مدد سے ہم اس کو کارڈ بورڈ کو مارک کریں گے اور اسی مارکی کی مدد سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے سب سے پہلے میں نے کارڈ بورڈ کی کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد ریبن کی کٹنگ کی باری آتی ہے تو یہاں پہ میں وائٹ ریبن لوں گی اس کو ہم تقریبا 40 سینٹی ویٹر تک کٹ کریں گے وائٹ ریبن کو کٹ کرنے کے بعد سیم میرمنٹ سے ہی ہم گرین ریبن کو بھی کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے دونوں ریبن کو سیم میرمنٹ سے کٹ کر لیا ہے اب نیکس ٹیپ میں ہم سکیل کا یوز کریں گے اور کارڈ بورڈ کے اوپر اس طرح سے ہم مارکنگ کریں گے دونوں سائیڈوں سے اس طرح سے مارک کریں گے اور اسی مارکنگ کو ہم ہلکا ہلکا سا کٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں ایک سیمپل سی رسی کا یوز کرنے لگی ہوں اور اس طرح کی رسی تقریبا ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے تو اس رسی کو ہم کچھ اس طرح سے کارڈ بورڈ کے اوپر ٹائٹ لی سیٹ کر لیں گے موسیقی موسیقی سی کو اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد دونوں ریبنز کی سائیڈیں ہم گرم کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے تاکہ ان کی سائیڈیں بلکل بھی خراب نہ ہو اور نیکس ٹیپ میں کچھ اس طرح سے ہم دونوں ریبنز کو آپس میں کمبائن کریں گے یہاں پہ تھوڑی سی ہم یو ایج یو کا یوز کریں گے دونوں ریبنز کو کچھ اس طرح سے ہم اٹیچ کر دیں گے اب کچھ اس طرح سے ہم تھوڑی سی یو ایج یو کارڈ بورڈ کے اوپر بھی اپلائے کریں گے اور ان ریبنز کو اس طرح سے اس کے اوپر سیٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ تھوڑا سا دہان سے دیکھ لیجئے گا ہم گرین ریبن کو اس طرح سے ٹرن کرتے ہوئے دوسری سائیڈ پہ لے کے جائیں گے اور وائٹ ریبن کو بھی اسی طرح سے ٹرن کرتے ہوئے ہم دوسری سائیڈ پہ لیتے جائیں گے کچھ اس طرح سے ہم دونوں ریبنز کو سیٹ کر لیں گے اور اسی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم سارے ریبن کو ان رسیوں کی اوپر سیٹ کر دیں گے موسیقی موسیقا موسیقی 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 یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ایک ہی سٹپ کو فالو کرتے ہوئے میں نے سارے ریبنز کو ان رسیوں کے اوپر سیٹ کر لیا ہے اور لاسٹ پہ یہ جو ہمارے پاس ریبن بچا ہے ان کو بھی ہم اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی UHU کا use کریں گے اور ان کو آپس میں اس طرح سے کمبائن کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم سوئی داگے کا یوز کرنے والے ہیں اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا وقفہ چھوڑتے ہوئے سارے ریبنز کے اوپر ہم تاکے لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے سارے ریبنز کو ہم سٹیچ کرتے جائیں گے تو کچھ اس طرح سے سارے ریبنز کو ہم نے تھوڑی تھوڑی سی سپیس چھوڑتے ہوئے سٹیچ کر لیا ہے اب نیچ ٹیپ میں ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کارڈ بورڈ کو ریموو کر دیں گے اب ہم تھوڑی احتیاط کے ساتھ ان رسیوں کو بھی ریموو کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دونوں رسیوں کو ریموو کرنے کے بعد ہمارے پاس ریبنز کی کچھ اس طرح سے شیپ آ جائے گی اور نیکس ٹیپ میں ہم داگے کو ایک سائٹ سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ کھینس دے جائیں گے ہمارا ریبن کچھ اس طرح سے شیپ میں آ جائے گا تو یہاں سے ہم ایکسٹرہ داگے کو ریموو کر لیں گے ہاں پہ اس سائیڈوں پہ جو ریبن تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے گرم کرتے ہوئے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد لاسٹ ٹیپ میں ہم تھوڑی تھوڑی سی یو ایچ یو اپلائے کرتے جائیں گے اور اس سمپل سے ریبن کو ہم فول کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت سا فلاور بنا کے تیار کریں گے اور یقین کریں اس طرح سے آپ بہت ہی خوبصورت سی آئٹم بنا کے تیار کر لیں گے اور اس کو بنانا بھی بہت زیادہ آسان ہے اور ایسی چیزوں کی سیل 14 اگست پر بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ بھی اس کو گھر پہ ہی بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور 14 اگست پر اپنی ہی کسی قریبی مارکٹ میں ان کو سیل کر کے اچھا خاصا پروفٹ بھی گین کر سکتے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پھر یو ایچو کو پلائے کرنے کے بعد ہم کچھ اس طرح سے بیبنز کو فول کرتے جائیں گے موسیقی کھوڑا سا سیٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ خوبصورت سا فلاور بنا کے تیار کر لیا ہے اب لاسک میں ہم اس کے نیچے ایک پونی کو سوی دھاگے کی مدد سے سیٹ کر دیں گے ملے 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 م